بسم اللہ الرحمن الرحیم فروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحائیت رحم کرنے والا ہی یا ایوہا اللذین آمنو کتبا علیکم السیامو کما کتبا عللذین آمن قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روز پرس کی گئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پرس کی گئی تھی تاکہ تم پرسگار بن جاؤ کتبا علیکم السیامو تم پر روز پرس کی گئی ناظرین اس آیت میں روزوں کی پرزیت کا بیان ہے شریعت میں روزہ اے ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب افتاب تک روزی کی نیت سے کانی پینی اور ہم بستری سے بچایا جائے روزہ بہت قدیم عبادت ہے اس آیت میں پرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پرس تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے ناظرین حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزی پرز ہوتے چلی آئے ہیں اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتی تھی یاد رہے کہ رمضان کے روزی دش شابان دو ہجری میں پرز ہوئی تھے روزی کا مقصد کیا ہے ناظرین آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزی کا مقصد تقویٰ و پریزکاری کا حصول ہے روزی میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کانی پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانی کی مشک ہوتی ہے جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریع آدمی گناہوں سے رکتا ہے قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى اور وہ جو اپنے رب کے حضور کڑے ہونے سے ڈرہا اور نفس کو خواہش سے رکا تو بے شک جنت ہی ٹکانہ ہے ناظرین ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا اے جوانو تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ اجنبی عورتوں کی طرف نظر کرنے سے نگاح کو رکنے والا ہے اور شرمگاہ کی عبادت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاتع شہوت ہے دوستو مزید اسی طرح اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل امسلامیک شارٹ ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور بلیکن کی بھٹن کو دبا دیجئے تاکہ ار ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ تک پہنچیں شکریہ